تو لانتی عمل ہے درخت اسی طرح جو ہے سائے دار درختوں کو زائع کرنا اور پھلدار درختوں کو کاٹنا یہ ملون عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور حدیث کے الفاظ ہے جو مسلمان بھی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے تو اس میں جو بھی پرندے کھاتے اور پیتے اور جو لوگ چورا لیتے ہیں یا کھا جاتے ہیں سب کا عجر ملتا ہے اور دوسری روایتہ عبودعوت میں کہا جو شخص بیری کی درختوں کاٹتا ہے وہ ملون ہے ایک روایتہ فرمایا جو شخص پھلدار درختوں کاٹتا ہے وہ ملون ہے جو شخص گھنے درختوں کاٹتا ہے ملون ہے اس میں وہ لوگ نہیں آتے جو لوگ روزی کے لیے درختوں کو جنگل سے کاٹ کر لاتے ہیں لیکن وہ لوگ آتے ہیں جو اچھے خاصے سائدہ درختوں کو خاموخہ کاٹ دیتے ہیں جبکہ اسلام درخت لگانے کی اجازت دیتا ہے یہ مسند احمد کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دنیا ختم بھی ہونے والی ہو تو موقع ملے تو ایک جھاڑ لگا دیا کرو ختم ہونے والی بھی تو کو مسند نہیں جھاڑ لگا دیا کرو ٹری پلانٹیشن سنت ہے بہت سارے لوگ مختلف تنظیموں کے اور مختلف چیزوں کے تحت کرتے ہیں یہ تو اسلام کا حصہ جھاڑوں کو لگانا چاہیے ہرہ بھرہ کرنا چاہیے